صوفیہ کا یہ قول کہ انسان زندہ ہیں، سوئے ہوئے ہیں، مریں گے تو جاگیں گے یہ غالباً سیدین علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے اِنَّ النَّاسَنِ عَامُنْ لوگ سوئے ہوئے ہیں، اِزَا مَاتُو فَنْتَبَهُ جب موت آئی تو پھر جاگے یہ غالباً سیدین علی رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے اور شاید ناج البلاغہ میں ہے مدت ہوئی سے پڑھے ہوئے تو بلکل ایسے ہی ہے یہ زندگی کچھ نہیں ہے یہ زندگی عمل ہے اور بھی چند دن کا اور امتحان ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں اصل تو جہان ہی وہی ہے جہاں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے لے کر اپنے خاندان کے چھوٹے سے چھوٹے بچے تک کی روح سے ملاقات ہوتی ہے ارواح کو ان کے میدان کے مناسب رکھا جاتا ہے روح کو اس کی حیثیت کے مطابق رکھا جاتا ہے یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ آ رہے ہیں ابن قیم رحمت اللہ آ لکھتے ہیں کہ میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا اس کی حوالے دیتے ہیں کہ اس سے انکار صرف وہابی لوگی کرتے ہیں ہم انہی کے حوالے دیتے ہیں کہ اپنی کتابوں کو یار پڑھ لو تو میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا میں نے پوچھا تو شیخ نے فرمایا مجھے اللہ تعالی نے وفات دی ہے اور یہاں اس مقام پر مجھے رکھا ہے تو میں نے کہا شیخ آپ کچھ نصیب ہیں آپ کو اللہ نے اتنے قرب کا مقام دیا تو مجھ سے کہا ابن قیم تو بھی جیتے رہو گے اور میرے اب مرنے کے بعد تمہارا جب انتقال ہوگا تو تم علم میں عمل میں مجھ سے زیادہ ہو جاؤ گئے مجھ سے دو درجے بڑا تمہارا مقام تمہیں دیا جائے گا اسی طرح جس انسان پر لڑائی کا غلبہ ہوتا ہے جھگڑالو طبیعت ہوتی ہے اس کی روح کتے کی صورت میں مسک کر دی جاتی ہے جس پر بےہیائی کا غلبہ ہوتا ہے اسے سور کی روح پینا دیتے ہیں اس سور کی روح یعنی جس طرح چولہ یہاں لٹکا ہوا ہے اور اس کو پینا دیتے ہیں اسی لئے تو روح مسک ہو جانا یہاں مال السنہ کا عقیدہ ہے مال کی حد سے زیادہ حوث اور برائی اور نیکی کچھ نہیں جدر سے بھی مال آئے بندر کی صورت میں اس کی روح تبدیل کر دی جاتی ہے اسی طرح لوگوں کو اضاف ہونچ جاتا تھا اس کی روح اس کی روح سام کی صورت میں تبدیل کر دی جاتی ہے وہ شیعہ علماء میں سے بہت بڑی حیثیت کے مالک ہیں ملہ صدرہ ملہ صدرہ نے پوری کتاب اس پہ لکھیا ملہ صدرہ نے اہلی تشیعوں کا علم انتہا درجے کا حاصل کیا اور وہ صحیح فطرت پہ آگئے جب علم کے بعد پھر ان پہ عبادت کا غلبہ ہوا پندرہ سال بیس سال کسی نے دیکھا ہی اتنے عبادت میں غرق ہو گئے کہ لوگ دھونٹے تھے کہا ملہ صدرہ نے پھر جب کتابیں لکھی ہیں اس پہ امام غزالی نے بھی لکھا ہے اس پہ ملہ صدرہ نے بھی لکھا ہے ملہ صدرہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ کون شخص کس حیث میں قیامت میں اٹھایا جائے گا اور کس طرح روحیں تبدیل ہو جاتی 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 موسیقی